عمر سعید جب کلاس میں داخل ہوا تو پوری کلاس خالی پڑی تھی صبح صویرے عمر سعید سب سے پہلے سکول آیا تھا کیونکہ اسے اگلی کتار میں پہلی گرسی پر قبضہ کرنا تھا کل کی بات پر اسے بہت خصا تھا دراصل وہ پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے اسی جگہ پر بیٹھا آ رہا تھا کل جب کئی روز بیمار رہنے کے بعد شہزاد سکول آیا تو اسے وہاں سے ہٹنا پڑا کیونکہ مس نے تمام لڑکوں کو قد کے لحاظ سے بٹھا دیا تھا عمر سعید کو یہ بات اچھی نہ لگی وہ مستقل طور پر یہیں بیٹھنا چاہتا تھا اور اپنی طرف سے یہ بھی باور کر لیا تھا کہ مس نے قد کی وجہ سے اس کو آگے نہیں بٹھایا بلکہ وہ شہزاد کو آگے بٹھانا چاہتی تھی اس کو یہ بات بھی بری لگی تھی اس لیے جب سب لڑکے آدھی جھٹی میں کھیل کے میدان میں جمع ہوئے تو عمر سعید نے شہزاد کی پٹائی کر دی شہزاد کو بھی غصہ آ گیا اس نے بھی دو چار ہاتھ جڑ دیئے دونوں میں خوب ہاتھا پائی ہو گئی دوسرے دوستوں نے آ کر بیچ بچاؤ کر آیا لیکن عمر سعید شہزاد کی اچھی خاصی ٹھکائی کر چکا تھا عمر سعید اس وقت بھی غصے میں کھول رہا تھا اور کل کی مارک اٹھائی سے اس کا جی نہیں بھرا تھا وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ آج شہزاد کو مزہ چکھائے گا اور اپنی کرسی تو کبھی نہیں چھوڑے گا اس لیے وہ آج سب سے پہلے سکول آیا تھا سکول کے اور بچے بھی آنا شروع ہو گئے تھے دعا کے لیے گھنٹی بچتے ہی تمام لڑکے اسیمبلی گراؤنڈ میں جانے لگے تو عمر سعید کو اپنی کرسی کا خیال آیا کہ اس کی غیر موجودگی میں شہزاد یا کوئی اور دوسرا لڑکا آ کر نہ بیٹھ جائے اسیمبلی میں جانا بھی ضروری تھا اس نے جلی حروف میں ایک کاغذ پر لکھا کہ یہ کرسی میری ہے اور کاغذ کو کرسی پر رکھ کر گراؤنڈ کی طرف چلا گیا پہلے پیریڈ میں جب مز پڑھا رہی تھی تو عمر سعید حس پہ عادت کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اگلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ پڑھائی کے دوران زیادہ تر باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا آج بھی جب وہ باہر دیکھ رہا تھا تو اسے سامنے برامدے میں چھٹی ساتویں کلاس کے طلبہ زمین پر دریان بچھائے بیٹھے دکھائی دئیے کلاسوں میں گنجائش سے زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے وہ سب بڑی تکلیف میں تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے سر اور آڑے ترچے اس طرح وہ کوپیوں پر آسانی سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی مس بیچاری بھی پشلی صفوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی کتاروں میں بیٹھے ہوئے کئی طلبہ کو تختہ سیاہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کچھ طلبہ بیٹھے انگ رہے تھے اور کچھ باہر دیکھ رہے تھے اور ٹوفیاں کھا رہے تھے زمین پر بیٹھے بچوں کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کرسی کے لیے اس نے اپنے ہمجماعت شہزاد کا دل دکھا کر اچھا نہیں کیا وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والے درخت پر جا پڑی جو چند دن پہلے ہرہ بھرا تھا لیکن تھنڈی ہواوں نے اسے ٹونڈ من کر دیا تھا درخت کو دیکھ کر وہ کچھ اور بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا انسان کی حیثیت درخت کے زرد پتوں سے زیادہ نہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے انسان بھی تو اسی طرح وقت کی گرد میں کھو جاتے ہیں دارہ سکندر ہلاکو خان اور چنگیز خان کسی کا کوئی نشان نہیں ملتا آتے جاتے لمحوں کے ساتھ انسان بھی چلے جاتے ہیں روپیہ پیسہ ظاہری تھارٹ بارٹ کچھ بھی تو نہیں تو پھر میں نے کیوں شہزاد کا دل دکھایا اسے اپنی خودغرضی پر رونا سا آ گیا اس کا جی چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے غلط روئے کی شہزاد سے معافی مانگے جس کی وجہ سے کلاس کے سب بچے اس سے خفا تھے چھٹی تک وہ اسی طرح اداس اور کھویا کھویا سا رہا آدھی چھٹی میں عمر سعید شہزاد کے پاس آیا اور کل کی واردات کی معافی مانگی اور صلح صفائی کر لی لیکن کلاس کے مانیٹر نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سگنل دیا جس کا مطلب تھا خبردار جھگڑارو لڑکوں سے بات نہ کرنا شہزاد نے اس کی طرف سے موں پھیر لیا اور دوسرے دوستوں کی جانب متوجہ ہو گیا عمر سعید کو اپنے روئے اور دوستوں کے سلوک کا بڑا ملال تھا وہ سب دوستوں کو منا لینا چاہتا تھا لیکن کسی نے اس سے نرمی نہیں بڑھتی عمر کلاس میں واپس آ گیا اور سوچنے لگا ہم جماعتوں کو منانے کے لیے کیا ترکیب کرے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے تختہ سیاح پر لکھنا شروع کیا میرے عزیز دوستو مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے بڑی بھول ہوئی مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں نے شہزاد جیسے دوست کی دل شکنی کی حالانکہ خدا خوب جانتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرنا کسی طور پر بھی عبادت سے کم نہیں میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ اچھا لڑکا بنوں گا مسکہ کہنا مانوں گا اور کرسی کی خاطر کسی سے نہیں جھگروں گا امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے مجھ سے خفا بھی نہیں ہوں گے اس لیے میری زیادتیوں کو بھولا کر اب مجھ سے پکی دوستی کر لیں اور اس کی اس درخواست کو سب لڑکوں نے فوراں قبول کر لیا سب نے اس سے دوستی کر لی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ دینا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی موسیقی